ہلو ایبریون ایچ پی سٹڈیز میں آپ کا ایک وار فیر سے سواگت ہے ایچ پی الائیڈ سر بیسیز کے لیے مینز کے لیے ہم لوگوں نے اپکے آنسر رائٹنگ پریکٹیسیز جو ہے وہ سٹارٹ کی ہے اور اس میں میں آپ کے سامنے ایک کوششن لے کے آتا ہوں اور اس کے آس پاس جو سینیریو ہوتا ہے کوئی امپورٹنٹ ٹاپکس ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ہم لوگ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں ہمیشہ الگ الگ جو کی ورڈز ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج بھی دوہ جار اٹھارہ کا جو الائیڈ سر بیسیز کا ایکزام ہوا تھا اسے میں ایک کوششن آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں بہت کچھ چیزیں جو ہے آج آپ کو سیکھنے کو یہاں پہ ملیں گی تو آئیے چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں کوششن جو ہے آپ کی سکرین کے اوپر آپ کو دکھ رہا ہوگا سوال اگر آپ دیکھیں گے کوششن نمبر تھری تو نہیں تھا یہ یہاں پہ مینسن کر دیا گیا ہے آپ سوال دیکھیں یہاں پہ ورڈ آپ کو ایک ڈسکرائب دیا ہوا ہے ڈسکرائب ہاو دو مرجر آف پنجاب ایریا نہیں مچل پردیس ہے چینز دو نیچر آف پولٹکس آف دا سٹیٹ آف فائی مارکس میں سوال تھا سیونٹی ورڈز جسٹ آپ سے پوچھے تھے دوہ جار اٹھارہ کا یہ سوال ہے تو سب سے پہلے تو اس ورڈ یہ جو ڈسکرائب آپ کو دیا گیا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کیا اس کا مائنے ہوتا ہے کیا اس کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ ڈسکرائب کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ examiner آپ سے ایک comprehensive analysis جو ہے ایک comprehensive analysis کی demand جو ہے وہ examiner آپ لوگوں سے کرتا ہے یعنی کی simple سبدوں میں اگر میں کہوں تو یہاں پہ examiner expect کرتا ہے آپ لوگوں سے کہ آپ کسی particular جو given مدہ آپ کو دیا ہے جو given question آپ کو دیا ہے جو condition آپ کو دی ہے اس کے various perspective جو ہے ان کو آپ explain کریں اور اس کے ساتھ ایک logical سا argument جو ہے وہ آپ لوگ examination میں paste کریں یا پھر answer میں جو ہے آپ paste کریں جیسے اس سوال کو میں لو یہ سوال آپ سے دو حصوں میں اگر آپ میں اس کو divide کروں تو دیکھیں ایک تو merger کی یہ بات کر رہا ہے کہ کس طرح سے merger جو ہوا جب پنجاب area کا ہمچل پردیس میں تو پہلا تو part یہ ہو گیا اور دوسرا کی change کے بارے میں وہ آپ سے پوچھ رہا ہے تو describe کرنا ہے ایک logical argument آپ نے دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ you will see that various perspective آپ نہ رکھنا ہے کہ ہوا کیا پنجاب area جب ملائے تو ہمچل پردیس کی جو politics تھی اس کے nature میں کیا change ہوا اس کے بارے میں آپ لوگوں سے یہ examiner نے demand کیا اسی لئے اس نے describe word یہاں پہ لکھا ہے اس میں کوئی critical analysis نہیں پوچھی اس نے اس میں آپ لوگوں سے جو ہے you can say اور جو words ہوتے ہیں use کتے ہیں جیسے examiner ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح کی چیزیں آپ سے نہیں پوچھی آپ سے describe پوچھا ہے یعنی کہ آپ سے ایک logical argument کے بارے میں یہ پوچھ رہا ہے right تو دو حصوں میں اب دیکھو یہاں سے ایک چیز سمجھنے کی کوشش کروں پہلے تو answer دیکھو answer تو آپ لوگ لکھیں لیں گے پہلے چیزوں کو سمجھ لیجئے پھر اس کے بعد جو ہے آپ لوگ یہاں پہ approach رکھئے دیکھو جب بھی mains کی بات آتی ہے آپ اس سوال سے ہی پہچان سکتے ہیں جب بھی mains کی ہم لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں تو mains کے لیے ایک چیز آپ نے دھیان رکھنی ہے کہ جب بھی کسی particular topic کو study کریں جیسے اس سوال سے بھی میں آپ کو ایک topic کا نام بتاؤں گا جیسے اس سوال میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ modern history سے سوال ہے یعنی کہ ہیمچل پردیس کا جو modern history والا portion تھا اور اس میں جب آپ دیکھیں creation والی جب بات ہوئی تو creation کی بات جب ہوئی تو وہاں سے سوال جو ہے آپ سے کیا گیا آپ دیکھیں تو mains کے لیے جب کسی بھی topic کو آپ تیار کریں تو ایک چیز کا آپ نے جرور یاد رکھنا ہے کہ اس particular topic کا impact کیا ہوا یہاں پہ خاص کر جب اتحاس کی جب بات آتی ہے چاہے آپ دیکھیں ہیمچل پردیس پہلے chief commissioner province بنا تو آپ کو idea ہونا چاہیے کہ chief commissioner province جب ہیمچل بنایا گیا تھا تو اس کا impact کیا ہوا impact جو ہے اس کے بعد آپ کو اس کا idea ہونا چاہیے کہ کوئی بھی particular یعنی کہ impact جو ہے آپ کو پتا ہو جیسے مان لیجئے کوئی particular جیسے میں نے chief commissioner province کی آپ سے بات کی تو chief commissioner province بننے سے کیا ہوا یا کیوں بنا اور اس کی بجہ سے کیا کچھ positive impact ہوئے کیا کچھ negative impact ہوئے تو یہ دونوں چیز یہ perspective آپ کو idea ہونے چاہیے تو جب بھی mains کی بات آتی ہے تو mains میں aspirants please اس بات کا ضرور دھیان رکھیں سوال اب سیدھے سیدھے نہیں ہوں گے آپ نے اتحاس پڑھا ہوگا چاہے کوئی بھی چیزیں ہیں تو modern history کو بالکل اچھے سے آپ نے کر کے جانا ہے تو کسی particular incident کے ہونے سے کیا change ہو رہا ہے وہ زیادہ ضروری ہے آپ کو اب جاننا جاہے دیکھیں کچھ ایک سوال تو سیدھے سیدھے ہوں گے ہی میں یہ نہیں بل رہا ہوں لیکن جن سوالوں میں آپ کو ایک اپرو جیسے مانچل پردیس کا کیا relation اس کا رہا اس کے بجہ سے یعنی کون کون سے اس میں event ہوئے اور اس کے ہونے کے بعد ہمارے یہاں پہ چینجز آئے وہ بہت زیادہ ضروری ہیں سمجھ رہے مجھ بات تو یہ ایک approach جو ہے آپ کو رکھنی پڑے گی جب بھی آپ mains کی یہاں پہ بات کریں گے تو اسی سوال میں دیکھئے گا اس پورے سینیریو کو سمجھنے کی کوش کریں گے تو اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا اور یاد رکھئے کسی بھی ٹاپک کو اگر آپ پڑھنا ہے تو اس کے آگے اور پیچھے ہر طرف آپ کو ہلکا ہلکا آئیڈیا جو ہے وہ رکھنا پڑے گا چل تو سوال کی بات کرتے ہیں مرجر ہوا پنجاب کا اور چینج آپ سے پوچھا ہے لیکن word limit آپ دیکھیں گے تو سیونٹی ورڈ ہے یعنی اگر آپ تھوڑا بہت بھی کچھ یہاں پہ لکھیں گے تو وہ بھی کام چل جائے گا اگر یہ سوال بڑے مارکس میں ہوتا یا پھر 225 ورڈ یا 150 ورڈ میں ہوتا تو سائے تھوڑا سا چیلنج یہ ہو سکتا تھا انٹروڈکشن میں دیجئے that 1966 میں کس طرح مرجر ہوا اور کس طرح سے state کی جو political dynamics تھی اس کو یہاں پہ change کیا گیا کس طرح سے reshape کیا گیا اس کے administration کو کس طرح سے یہاں پہ جو electoral framework تھا وہ یہاں پہ اس تیبلیس ہوا ان چیزوں کے ساتھ آپ لوگ یہاں پہ ہلکا سا ایک introduction دیجئے اگر اگر ایمپیکٹ پوزیٹیو ہے دونوں آپ لوگ کو جنرل دیکھنے سب سے پہلے دیکھو جب پنجاب کو ملایا گیا تو پہلی تو بات کیا ہوئی political boundary جو ہے وہ اپنی کی expand ہوئی obviously expansion ہوا جیسے آپ دیکھیں گے جیسے کانگڑا ہو گیا جتنے بھی ہمارے یہاں پہ پنجاب hill states تھے کانگڑا نورپور منڈی سکیت سکیت والے جو ریجن تھے ان کی merger ہوئے merger ہوا تو political boundaries میں expansion ہوا یہ ساری چیزیں اس میں پہلا impact آپ کو دیکھنے کو ملا ہمارے چیز میں دوسرا نئے political leaders یہ بھی emerge ہوئے جب merger ہمارے یہاں پہ کیا گیا تو transfer ہوا areas state political arena کے اندر کچھ ایک changes کانگڑا district جو ہے ایک hub بنا کہیں آپ کہیں گے اور ایک electoral battle ground emerge ہوا ہمارے یہاں پہ تو نئی political leadership جو ہے اس کا بھی emergence ہمارے اس region میں ہوا دن اس کے بعد دیکھیں گے تو regionalism یہ بھی کہیں نہ کہیں arise ہوا اس ہونے کی بجے سے جب merge ہوا تو پہلے ہوا کرتا تھا دیکھئے جو ہمارے hill areas تھے وہ تھے اور پنجاب hill areas تھے لیکن جب پنجاب hill area آئے تو وہاں کی identity ہوا ہمارے یہاں پہ culture کا influence ہمارے regions پہ پڑھا اور اس کے ساتھ دیکھیں تو بہت ساری ایسی ریجنل identities تھیں جو کافی جو ہے انہوں نے grow کیا تو ان کی وجہ سے کیا ہوا ایک sense of ریجنل جو ہے ہماری state politics کے اندر وہ بھی ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملا تو یہ بھی ایک کہیں نہ کہیں آپ بولیں گے that you will see اس میں change جو کو میں نے بہت بہت جیادہ ورڈز میں میں نے یہاں پہ mention کیا ہے لیکن try to idea یہ ہے میرا آپ لوگ کو یہ can say that idea ہو جائے کہ کس طرح سے آپ نے answer کو کرنا ہوتا ہے تو اس لیے یہاں ورڈز limit جو ہے میں نے یہاں پہ ورڈ limits کو بلکل ایمپیکٹ پڑا بلکل significant number جو ہے obviously voters جو تھے ہمارے یہاں پہ اور ایک طرح سے balance developed policies جو ہے وہ یہاں پہ ایمپیکٹ کی گئی تو اس طرح کی چینجی یہ بھی ہم لوگ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے یعنی کمپیٹیٹیو election کہ نہ کہیں اس کی بجہ سے بھی ہم لوگ کو یہ دیکھنے کو ملی چیزیں electoral politics جو ہے اس کا impact آپ دیکھیں یہاں پہ پہ جیسے آپ دیکھیں گے پہلے تہیمجل پردیش میں کیا تھا INC کا dominance تھا لیکن دھیرے دھیرے کیا ہو جن سنگ تھا وہ براد میں بجے پی بنی تھی ہے تو ایک balance electoral contest جو ہے وہ ہو گیا تھا پھر ان دونوں particular region میں ایک طرف BJP dominance میں تھا دوسری طرف آپ دیکھیں تو Congress dominance میں تھا the last but the list we have administrative reforms بھی ہوئے ساتھ ساتھ میں کچھ challenges بھی آئے اگر آپ دیکھیں تو جو نئی districts آئیں تو districts میں administrative کو restructure کیا گیا integration جب ان areas کی ہوئی تو نئی administrative units یہاں پہ بنائی گئیں policies جو ہیں regional development کے جو کرنا تھا وہ ایک بڑا challenge جو تھا وہ ہمارے سامنے اس time پہ رہا 1966 کے دور پہ جب ان areas کو merge کیا گیا رائٹ آئی سو آئی ہوپ یو گیٹ آنسر کی کس طرح سے آپ نے چیزوں کو mention کرنا ہے جب بھی سوال آئے تو میری request رہی گی ایسپ لوگوں سے جب بھی آپ mains کے لئے سوال پڑھیں یا mains کے لئے کسی بھی topic کو تیار کریں تو ایمپیکٹ کے اوپر جو جرور آپ لوگوں نے دھیان دینا ہے سوال اوپر اوپر جیدہ سوسائٹی کی جب بات آتی ہے تو اس میں آپ کو اپنانی ہی پڑے گی اور اس اپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ان particular questions کو solve وہاں پہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ 2018 سے ایک سوال تھا آپ کے لئے تھوڑا سا analytical مجھے لگا تھا اس لئے میں نے سوال کو ڈالا اگر آپ remaining questions کی بات کریں گے تو سیدھے سیدھے ہی تھے تو ایسے ہی ملاقات ہوگی اگلے پھر ویڈیو کے اندر جس میں ہم اگین کسی ایک اور topic کو یہاں پہ دیکھیں گے اچھا ایک بات میں یہاں پہ جاتے جاتے آپ کو بتا دوں تو یہ modern history سے سوال ہے جب chief commissioner province تھا تو اس کو آپ نے administration کو دھیان سے رکھنا ہے جب ہم لوگ یہاں پہ part c state بنائے تھے تو اس کو آپ نے تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے پار c state بننے کے بعد جو 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 journey ہے اس کو آپ لوگوں نے تھوڑا مچارل